وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ سر آپ کا نام؟ محمد طائر چیا کر دے ہوں طائر میں؟ الحمدللہ بزنس کر رہے ہیں ٹائنز کے اندر ہیں ڈیریکٹ سیلنگ کا بزنس یہ ٹائنز کیا جیز ہے؟ یہاں پہ سب لوگ مجھے وہی مل رہے ہیں یہ ٹائنز ایک بزنس ہے ٹھیک ہوگے نا؟ کس چیز کا بزنس ہے؟ ایک ڈائریکٹ سیلنگ کا بزنس ہے یہاں پہ ہیلتھ کی پروڈکٹس ہوتی ہیں پیسے ایڈورٹائزمنٹ میں اگر لگاؤ گے تو یہ جو مطلب سٹار ہیں یا جو بھی فیمس لوگ ہیں ان کے کام آئے گا عوام کا پیسے یہ لوگ کھاتے ہیں لیکن ٹائنز ہی اس وجہ سے ایڈورٹائزمنٹ پہ پیسہ نہیں لگاتی کہ یار جو عوام کا پیسہ ہے وہ عوام کے پاس ہی رہے یہ ٹیکنیکل بات ہے لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان میں لیگل بھی نہیں ہے یہ ٹائنز جو ہے اگر اس کو لیگل بھی سمجھتے ہیں اگر پیسے ایڈورٹائزمنٹ پہ پچاس ہزار لگاتے ہیں تو اس کے ریوارڈ میں آپ کو پچاس کروڑ یا پچاس لاگ تک آجاتے ہیں تو پچاس ہزار پی تو اتنی بڑی بات نہیں ہے यہی بڑی بات نہیں ہے لیکن پچاس ہزار تو عوام کا ہی ہے نا نہیں اگر آپ پچاس ہزار عوام کے سپوس ہم کہتے ہیں نہیں لگاتے نا آپ کو کاروبار جو ہر صلصت سال تک جائے گا وہاں تک وہ پچاس ہزار نہیں کما سکے گا یہاں پہ پچاسزار تو عوام کا لگاتے ہیں لیکن عوام کو بھی تو فائدہ دیتے ہیں نہیں عوام کو اس طریقے سے فائدہ نہیں میر رہا یہ دیکھیں پچاسزار لگا کے عوام کے پیسہ مطلب ان کو لوگوں کو پہنچا دینا لیکن غلط آتا ہے اس سے الحمدللہ بہت اچھا کم آ جکے ہیں تھوڑا سا عرصہ ہوئے لیکن الحمدللہ بہت اچھا کم آ جکے ہیں منتلے الحمدللہ چالی سے پچاسزار آ رہا ہے انکم پچاسزار آپ کو کس حساب سے ملتے ہیں یہ ہمارا نیٹ ورک مارکٹنگ کا کام ہے نیٹ ورک مارکٹنگ کا کام ہے اس میں کس طرح یہ پیسے جو آپ کی جیب میں آتے ہیں آپ وہاں سے چیزیں خرید کے باہر بیچتے ہیں نہیں نہیں لوگوں کو بلایا جاتا ہے لوگوں کو کام سکھایا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے یہ نیٹ ورک مارکٹنگ کو آپ سرچ کریں اس کو پڑھیں یہ ایک بزنس ہے نہیں پڑھنے نہیں اگر آپ اس کو مطلب لائف ٹائم کے لئے ارننگ کرنا چاہتے ہو لائف ٹائم کے لئے اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہو لائف ٹائم کے لئے اس سے کمانا چاہتے ہو یہ تو آپ لائف ٹائم لوگ کام کریں گے اس سے بینیفٹ آپ کو ملے گا اس سے ایک متبادل راستہ بھی تو ہو سکتے ہیں لیٹس اپوڑا کہ کئی پر پنڈی میں اس کمپنی ہے پنڈی میں کمپنیا میں پچاس آرک ہے وہ پرادک دے دو لاکی دے 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 تین لاکی دے اور ہمیں گاڑی میں ڈال کے نا وہ کہتا ہے کہ جا کے گھروں میں اس کو سیل کر دوں تو ہم پھر اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ لوگوں کو لگ کے آتے اسی سے کمیشن دیتے ہیں اسی طریقے سے کریں گے نا تو چند لوگوں تک کی چیزیں پہنچ بائیں گی اور لوگوں کے اس کے بینیفٹ ہم نے کوئی پرڈکٹ سیل نہیں کرتے اس کے بینیفٹس دینے ہوتے ہیں جس طرح پینڈڈول ہے لوگ کہتے ہیں پینڈڈول کو جگہ جگہ پہ پیسیل ہو رہی ہے لیکن اس کے فائدہ کم ہے نقصان بہت زیادہ ہیں اس طریقے سے ہماری پرڈکٹ کا جو ہمارا پیسٹ پاکستان میں مہنگے سے مہنگے ٹھوٹ پیسٹ کتنے گا ہے جو ہوگا دو سے تین سو گا دو سے تین سو دیں وہ تین سو سے وہ ٹھوٹ پیسٹ میں مل رہے ہیں جس پہ ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے دنیا وہ ایڈورٹائزمنٹ پہ دو کروڑ لگا رہے ہیں تین کروڑ لگا رہے ہیں دس کروڑ لگا رہے ہیں آپ ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں کرتے عوام کا پیسہ عوام کی جب میں لے کے جانا چاہتے ہیں پھر بھی آپ چیسو کی ووٹ دے رہے ہیں یہ وجہ یہ ہے نا کہ ہماری پیسٹ جو ہے وہ ہربل ہے بالکل ہربل ہے نہیں ہربل کے ایک الگ بات ہے ان کا بھی ہربل ہے وہ بھی اس کے ڈیمانڈ کرتے ہیں پھر ہر بلکہ ہے تو آپ جڑی بوٹیوں سے لیتے ہیں تو ممکن ہے جو انگریزی چیزیں وہ مہنگی ہوتے ہیں اس پر اوپر ٹیکس لگتے ہیں جڑی بوٹیوں کی چیزیں جو نا وہ سستی ہوتی ہیں پھر تو آپ لوگ کی ٹوٹس پیس جو نا پچاس کا ہونا چاہیے تو ان کا جب ڈائیس ہوگا ہے سر آپ صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ جڑی بوٹیوں سے تیار گیا گیا یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ صرف اس کو سستا ہونا چاہیے یہ اس طریقے سے سستا نہیں ہے کہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اگر آپ کے اندر کوئی بھی مطلب آپ کے دانتوں میں مسئلہ ہے آپ کے پرمننٹلی اس کا علاج ملے گا آپ کو چلو اس سے ہٹ کے چلے جاتے ہیں پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ کے اوپر یقین رکھیں اپنے آپ کے اوپر اعتماد رکھیں اپنے آپ کے اوپر بروسہ رکھیں اپنی کامیابی پر یقین رکھیں اپنے والدین کے ساتھ جڑے رہیں اپنے استادوں کے ساتھ جڑے رہیں اللہ پاک آپ کو دھیروں کامیابیات دے گا دھیروں کشیاں دے گا اور جو جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جو وسوسوں میں پڑ گیا وہ قدم قدم پر بٹک گیا اور بٹک رہے ہیں آج بھی تحقیق کرنے والے منزل کو پاگے بس کامل یقین بارے شکریہ واجد اللہ یوٹیوب چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے بخبر رہ سکیں سلام علیکم آپ کا نام کیا کرتا ہے اسلام بھائی ابھی تو جاب لیس ہیں کیا کیا آپ نے میں ابھی ٹائمز کے بارے میں انفرمیشن ایک شیئر کرنا چاہتا تھا دوزار پندرہ میں مجھے ایک دوست نکال کی کہ ایک کمپنی ہے وہاں پہ آپ کا انٹرویو ہوگا اور جاب ہوگی تو میں نے پوچھا کہاں پہ آنا ہے سائر والا آنا ہے سائر والی آن سے میں چلا گیا دوزار پندرہ کی بات ہے تو وہاں پہ پہنچے تو سب سے پہلے جب رات کو ہم روم میں لیٹے انہوں نے دوزار پہ مجھ سے لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک سیکیورٹی ہوتی ہے پولیس والے پوچھتے ہیں علاقے میں آئے ہو نہیں دوزار پہ انہوں نے لیا ہفتے کی کلاسز ہوئی ہفتے میں انہوں نے ہمارے بزنس کے بارے میں بہت کچھ سمجھایا بہت کلاسز دیتے ہیں یہاں تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا جاز بھی لے سکتے ہیں اقیقی بات ہے یہ میں سچ بات کہہ رہا ہوں تو سات دن بعد جب لارس کو ٹیچر نے مجھے سوو بلایا آٹھ بجے کہتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے چوبیس ہزار پہ مگوا ہو آپ کو ایک کارڈ دیں گے ممبرشپ کارڈ ہوگا اس کے بعد آپ رنڈنگ شروع کرو گے میں نے اس کو بولا کہ سار میں تو کمانے آیا ہوں اگر اپنے پلے سے لگائیں گے پھر فائدہ نہیں ہمیں کمانے کا میرے پاس ایک ریجسٹر تھا جس پہ میں نے وہ سارا بزنس وغیرہ یہ بھائی کو پتہ ہے بہتر وہ سب لکھواتے ہیں جب میں واپس آنے لگا میں نے بولا سار میں یہ جائن نہیں کر سکتا continue نہیں راک سکتا وہ ریجسٹر بھی گائب جہاں پہ بزنس لکھا تھا سارا وہ پینسل بھی گائب وہ پروٹوکول بھی گائب جب نئے جائیں یہ پروٹوکول دیتے ہیں خود کو ہم کو سارا کھانا وغیرہ اس کے بعد بیگ آپ کا اٹھائیں گے سارا سسٹم تو پھر یہ سینہ ٹائمز کی بس اتنی کی انفرمیشن ہے یہ ہمارے بچوں کو ورگلان ہی رہے پاکستان میں کے اندر ورگلانے کی جو سار آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ اپ بننا ہوتا ہے تو آپ کہیں بھی جانے سکتے اگر اس کے ابھی آگر اس گراؤنڈ میں ہم نے دیکھے تو زیادہ تر جو نا ٹینیجر ہے اس میں باعث تر ہی سال سے جس کو سمجھ ہے وہ تو اس کے اوپر کی طرف نہیں جاتا جس کو سمجھ نہیں ہے نا وہ بچے لے کیا آرہے ٹینیج کا مسئلہ ہے کہ اس کو آپ ٹھارہ لاکھ بیس لاکھ کے حاف دکھائیں گے وہ ایک دم سے آپ کے پاس آئے گا وہ پیچھے نہیں اٹھے گا اور جب اس کو پتا چلے گا مین بزنس تو پھر اس کو پتا چلے گا یہ بائی سلام آ رہے گا وعلیکم السلام سلام کا نام محمد حنیب کیا کر دے حنیب صاحب میں نیٹ ورک مارکٹنگ کرتا ہوں کیا نیٹ ورک مارکٹنگ کس چیز کی میں تیانشی انٹرنیشنل کمپنی میں کون سی ایک کمپنی کی تیانشی انٹرنیشنل تیانشن یا ٹائنز کی تیانشی انٹرنیشنل یہ ٹائنز اللہ نے چینج تو نہیں کیے نام نہیں اصل میں اس کا نام اوریجنل یہ ہی ہے لیکن وہ ٹائنز ایک مخفف ہے ٹائنز کا بیسے کا مطلب یہ ہے کیا کرتے ہیں بیسے یہ لوگ اس میں ہماری پرڈاکٹ ہوتی ہے فور سپلیمنٹ ہے تو اس کی ڈسٹیبیشن ہوتی ہے میں نے سنے یہ لیگل نہیں ہے پاکستان میں دیکھیں جو کمپنی ایف بی آر کو ٹیکس پیڈ کرتی ہو ایس تی سی پی سیکیورٹی ایکسٹینج کمیشن آف پاکستان کو سیکیورٹی پی کرتی ہے پھر وہ ایف بیسے کی جنگ سے ہوں اور صرف اسی کام کے لیے ہوں جی بلکل میں پہلے فیصل آباد میں کام کرتا تھا دو سال پہلے میں نے سنے تھا کہ اسلامباد میں ان کے جہاں پہ آپ اس تھے یہ گھرڑا موڑ میں وہاں پہ چاپے بھی پڑھے تھے چاپے وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جب آپ خود کو پروف کرتے ہیں کہ ہم نے ہر لیگل حیثیت پوری کیا تو پھر ابھی تک دو سار دو سے ابھی تک چال تو رہی ہے باند کیوں نہیں